موسیقی ناظرین ایک پر پیس سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیاپیٹل ٹی وی کی خصوصی افتار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں اور پہلے افتاری ہم اور آپ سب کر چکے ہیں تو یقینا یہ ایک خوشی کا وقت کہا گیا ہے روزہ دار کے لیے کہ پورا دن جب وہ برداشت بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد افتار کا جو ٹائم ہے وہ روزہ دار کے لیے ایسے کہا ہے کہ وہ اللہ اور روزہ دار کے بلکل قریب کا وقت ہوتا ہے اس میں مانگی ہوئی تمام دعائیں بھی جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اور ایک روایت میں سمینا یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے خوشیاں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ایک خوشی وہ ہے کہ جب وہ وقت افتار کرتا ہے اور دوسرے خوشی وہ ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو یقینی طور پر رمضان المبارک کی جو پہلی افتاری مختلف شہروں میں ابھی افتاری کا ٹائم باقی ہے جیسا کراچی ہو گیا دن سے شہر ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ اسلام آباد والے لاہور والے اور دوسرے جو قرب جوار کے علاقے ہیں وہ افتاری کا جو وقت ہے وہ ان کا گزر چکا ہے ایک روایت سمینہ اور ہے میرے پاس میں جاؤں گا کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا جائے رمضان المبارک کے مہینے میں جو ناظرین سواب کے حوالے سے اور افتار کے حوالے سے بہت سی فضیرتیں ہیں آپ کسی کو روزہ دار کو اگر افتار کرواتے ہیں اس کی بہت سی فضیرتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں افتار کروانا چاہتا ہوں اور میرے پاس صرف ایک خجور کی گھٹلی ہے یا میں پانی کے ایک کترے سے افتار کروانا چاہتا ہوں تو کیا مجھے بھی اتنا ہی سواب ملے گا جتنا کہ سواب آپ بیان فرما رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے ایک گھون پر ہی کسی روزہ دار کا روزہ افتار کروا دے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے ہوزے کوسر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو نہ تو کبھی پیاس لگے گی اور اس یہاں تک کہ وہ جنت میں پہن جائے گا سبحان اللہ کی آباد کتنی اچھی بات آیاز آپ نے شیئر کی ہے تو ناصرین اس طرح کی جو بھی روایت ہیں یا احادیث ہیں ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ خود اپنے گھر میں احتمام تو کر ہی رہے ہیں لیکن اگر آپ اپنے ہمسائے کا اور ان لوگوں کا بھی افتار کا احتمام کریں یا ان کے لیے بھی کچھ تھوڑی بہت کوشش کریں جو کہ افتار کی ان خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے یا دستر خوان پر وہ چیزیں وہ نہیں لا سکتے جو کہ ہر گھر میں میسر ہوتی ہیں یا ہر کسی کا دل بھی جاتا ہے تو اپنا تو خیال رکھنا ہی ہے ہم نے لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کا خیال بھی رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ پریکٹس جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اس ٹرانس میشن میں کہ یہ پریکٹس صرف ہم نے رمضان میں نہیں کرنی بلکہ رمضان وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم یہ سیکھتے ہیں چیزیں اور اس کو پھر پورا سال باقی دنوں میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ ایک محذب ایک اچھا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ جو کہ اسلام نے بنایا ہے اس معاشرے کو ہم پریکٹیکل لائف میں بھی لے کر آسکیں آیاس ایک کلام شامل کرتے ہیں بلکل ہمیں ایک ناعت کے جانب ناظرین بڑھنا ہے اور ناعت سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ سنا کے لیے رحمتِ عالی وقار کی مو میں زبان چاہیے پروردگار کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہ اقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آگا نظام الدین خیل جی کیا سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں آج میں منظور کنین صاحب کا اقلام ہے ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنائے یوسف کو تیرا طالب ہے ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنائے یوسف کو تیرا طالب دیدار بنائے ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنائے گئے سرکار کی خاتل کونین کی خاتل تمہیں سرکار سرکار بنایا کونین کی خاتل ایسا تجھے خالق نے بے آرو مدد گار جی نے کوئی نہ پوچھے یسا تجھے یار مددگار مددگار بنایا ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا بے آرو مددگار جی نے کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا ان کے لبرنگین کی نچاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن آلیں پرنواریں بنایا پتھر میں حسن آلیں پرنواریں بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نات رسول مقبول یا کلام پیش کیا بلکل نات رسول مقبول اور منظور کونین صاحب جن کا کلام سمینہ پڑھا وہ خود بہت خوبصورت نات گو شائر تھے ان کی گزشتہ عرصے ان کا انتقال ہوا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں ان کے جنازے میں بے شرکت کیا اور ان کا نام نات خانی کے بہت سے ایسے اشوراں میں آتا ہے جنہوں بہت سے لوگوں ان سے ناتیں سیکھیں جن کا کلام جو ہے انہوں نے پڑھا ہے اچھا نظام مجھے یہ بتائیے ہے خیل جی صاحب کہ یہ کب سے آپ کوئی شوق پیدا ہوا نات خانی کا ماشاءاللہ یہ میں سات سال کا تھا تب سے ماشاءاللہ یہ نات کا سنسلہ شروع ہوا ہے سیکھا کسی سے یا خود سے یہ شوق تھا ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی ایک آواز مجھے دی پھر اس کے بعد سنسلہ شروع ہوا سیکھنے کا اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایک مقام مل گیا ہے تو ویسے صرف رمضان میں ہی آپ نات پڑھتے ہیں یا ویسے بھی ناتیں پڑھتے ہیں محفلوں میں ناتیں پڑھتے ہیں محفلوں میں ناتیں پڑھتے ہیں سمینہ جنہوں نے نات پڑھین ہے مجھے کچھ شیر یاد آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادہ اکتس میں میں ضرور چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ بھی ہم شیر کرے بہت خوبصورت ایک شاعر نے ناظرین لکھا کہ کمالِ خلق ذات اس کی جمالِ ہستی حیات اس کی کمالِ خلق ذات اس کی جمالِ ہستی حیات اس کی بشر نہیں عزمتِ بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے اور میں نے سنا ہے آیاز آپ کو بھی نات پڑھنے کا کافی شوق ہے آپ سے یقیناً نات سنوں گی بلکل جی ہمارا میں بھی آپ کو ضرور ظاہر ہے ہمارا اور آپ کا صوت ہوں سمینہ یہی پہ اور انشاءاللہ ہم ضرور اپنے ناظرین کو نات بھی میں سنا ہوں گا لیکن کیونکہ آج خیل جی ہمارے ساتھ موجود ہے میرے خیال میں آج کی اگر کوئی فضیلت تو ہم مزید اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرسکے جی ہاں بلکل پہلا عشرہ ہے چونکہ اپنے ناظرین کو بتائیں گے ناظرین اس ماہ مقدس میں تین عشرے اللہ نے ہمیں دیئے ہیں پہلا جو عشرہ ہے اس میں رحمت برستی ہیں اور اللہ تعالی کی رحمت پکارتی ہے اپنے بندوں کو کہ ہے کوئی ایسا جو رحمت طلب کرے جو معافی مانگے اپنے گناہوں کی اللہ تعالی اس کو معاف فرما دیں اور اس ماہ مبارک کا جو درمیانی حصہ ہے یعنی جس کو ہم دوسرا عشرہ کہتے ہیں وہ گناہوں سے مغفرت کا عشرہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور ٹرانسمیشن چونکہ پورا رمضان چلے گی رحمت رمضان اور اس میں ہم ہر دن ہر عشرے کے لحاظ سے ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے اور جو تیسرا عشرہ ہے اس عشرے کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ وہ دوسخ کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے اور اس عشرے میں آخری عشرے میں ایک خاص رات لیلت القدر رکھی گئی ہے جس کا بہت درجہ ہے تمام راتوں میں اور جب آیاس یہ بھی کہا جاتا ہے رمضان کے حوالے سے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے یعنی پہلا روزہ ہوتا ہے تو اس دن شیعتین کو بند کر دیا جاتا ہے مضبوط انہیں باند دیا جاتا ہے اور دوسخ کے دروازے بھی بند کر دیا جاتے ہیں اس ماہ مقدس میں اس کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ نیکی کا وقت ہے اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے اور ان گناہوں کو چھوڑنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میدو کا بلکل سمینہ اور ابھی کیونکہ پروگرام جو ہے ناظرین ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پورا رمضان ہمارا میرا اور آپ کا سمینہ کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا روز ہمارے مہمان انشاءاللہ ہمارا ساتھ سنہ خان موجود ہوا کریں گے سیدہ طیبہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ ہمارا ساتھ ہوا کریں گے علماء اکرام ہمارا ساتھ ہوا کریں گے لیکن فلحال آج کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے مجھے آیاز اسلم کو اور سمینہ رانو کو اجازت دیجئے اور آخر میں سمینہ ہم چاہیں گے کہ نظام ہمارے ساتھ ہیں تو نظام آخر پر کوئی کلام اسی کے ساتھ ہماری کلوزنگ کے جانبے ہم بڑھیں گے ہاں الہام کرم جھم کہیں بخشیش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگل ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگل ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجم سانسوں میں مہک تی ہے مناجات کی کلیاں کلیوں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام نام لکھا ہے الہام الہام کرم جھم آیات کی جرمت پہ تیرے تیرے نام کی مسنت لفظوں کی انگوٹھی پہ نگینہ آ آ آ آ آ